پیٹرل پاپ کے مشینوں میں دھماکے 24 نیوز نے واقعے کی سی سی پیلی پورٹیج حاصل کر لی جی ہے آپ کو بتائیں کہ پیٹرل پاپ پر دوہزار چودہ میں بھی آٹیس زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے پیٹرل پاپ کھول دیا گیا ہے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے میاں محمد اشفاق سے اشفاق بتائے گا کہ آگ لگنے کا جو واقعہ پیش آئے اس کے بعد انتظامیہ نے ایک ایسے پیٹرل پاپ کھولنے کی اجازت دی جی بالکل دسمبر دوہزار چودہ میں جو ہے اسی پیٹرل پاپ پر اسی طرح دھماکے کے بعد جو ہے وہ آٹیس زدگی ہوئی جس کے بعد پورا پیٹرل پاپ جو ہے وہ نہ صرف خود جل کر خاکتر ہو گیا بلکہ قریبی آبادیوں کو بھی اس نے نقصان پوچھایا اور ساتھ والا گھر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ جل گیا لیکن بدقسمتی سے ذلہ انتظامیہ کے جانب سے اس وقت نہ تو پیٹرل پاپ مالکان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروئی عمل میں لائے گئی بلکہ کچھ عرصہ اس پیٹرل پاپ کو بند رکھنے کے بعد اب دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اجازت کے بعد کسی قسم کے جو ہے وہ نہ تو حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور نہ ہی مشینری کو جو ہے وہ پراپر چیک اپ کیا گیا ہے جس کے بعد اب دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو حضاجہ نے شاہ سرکٹ ہوا یا کچھ اور وجہ تھی ٹھیک ہے میاں شفاق بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے